نماز اول وقت مغرب اول وقت کے اندر ہے بہت ستاریں نہ نظر آئیں اور عشاء کے بارے میں تو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ صحابہ اکرام اجرے کے باہر آگے کھڑے ہوئے بچے اور بوڑے سو چکے ہیں عورتیں سو چکی ہیں آپ ہمیں نماز پڑھائیں آپ نکلیں اور آپ نے فرمایا اگر مجھے امت کا خیال نہ ہوتا تو عشاء کی نماز کا میں یہی وقت رکھتا عشاء کو لیٹ پڑھنا سنت ہے لیکن انہی اہل حدیث حضرات سے پوچھیں کہ سعودیہ والے تو گھڑی پہ گھڑی چاڑ کے ڈیڑھ گھنٹے بعد عشاء کی نماز کرا دیتے ہیں مغرب کے بعد ان کو کیوں نہیں خیال آتا کہ عشاء تاخیر کرنا وہ کہتے ہیں یار عوام کی ثانی دیکھتے ہیں تو اگر حنفی بچارے عوام کی ثانی کے لیے فجر تھوڑا لیٹ پڑھ لیتے ہیں لیکن تروے فجر سے پہلے پڑھتے ہیں تو آپ کو کیا مسئلہ ہے صحابہ اکرام سے ثابت ہے صحابہ اکرام کا ایک گروہ ہے جو فجر کو لیٹ پڑھنے کا عادی ہے وہ اس کو افضل سمجھتا ہے حضرت مین مابیہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو اور ایک اور صحابی ہیں غالباً حضرت عمار بن یاسر ہیں کون سے صحابی ہیں کہ جو فجر کو لیٹ پڑھتے تھے لیٹ سے مراد یہ ہے کہ وقت کے اندر پڑھ لینا پھر بخاری مسلم حدیث ہے نبیل اسلام کے پاس جبریل اسلام آئے انہوں نے ایک دن اول وقت میں ساری نمازیں پڑھائیں دوسرے دن آئے اور آخری وقت میں پڑھائیں اور کہا یا رسول اللہ آپ کی امت کے لیے ان دونوں اوقات میں اللہ نے سانی رکھی ہے ان دونوں ایجز کے طرح میں جو اللہ نے سانی دیا آپ لوگوں سے کیوں چھین رہے ہیں ایک مستحب کام کے بیچے اول وقت میں نماز پڑھنا صرف مستحب ہے کر لو سواب نہ کرو کوئی گناہ نہیں ہے دوسری طرح آپ لوگوں کو ننگے ساتھ نماز پڑھنے کی ترغیب دلا رہے ہیں کہہ کے نہیں لیکن انڈریکٹلی وانیہ کو خیال آتا کہ نبی الاسلام نے تو نماز کے علاوہ بھی ننگے ساتھ نہیں کبھی پھرے تو کہتے ہیں یار سنت یہ نے اس میں کوئی سا مسئلہ ہے تو یہ بھی میرے بھائی یہ سنت سے بھی نچلی چیز ہے مستحب ہے صحابہ کا اختلاف ہے تو اول وقت میں نمازوں کا مسئلہ یہ ہے کہ اول وقت میں وہ نمازیں پھر بخاری مسلم میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زور کی نماز گرمیوں میں ڈلے کی ہے بورڈ ڈلے کی ہے اور کہا کہ سورج کو تھنڈا کر کے پڑھو لیکن ہمارے کیا ہنفی کیا اہلہ دی ساروں نے زور کا ٹائم ایک بجے فکس کیا اس وقت نہیں ان کو خیال آتا سوائے چند دیوبندی ہنفی ہیں میں نے دیکھا ہے تبلیغی جماعت والے وہ ڈائی پونے تین تک لے جاتے ہیں گرمیوں میں زور اور میں الحمدللہ احتمام کر کے میں ان کے پیچھے جا کے نماز پڑھتا ہوں کہ چلو یار ہم اس سنت پہ بھی عمل کر لیں دوسری طرف جو ہے وہ آپ دیکھ لیں اہلہ دیس نے اور بریلویوں نے اور دیوبندیوں نے سوائے چند دیکھ لوگوں کے انہوں نے جمعہ کا ٹائم بھی فکس کیا ہے گرمی سردی ایک ہی ٹائم رکھا ہے کہتے ہیں کہ یہ عمام کی سہولت کیلئے تو یا پھر آپ لوگوں کو صحیح مسئلہ بتائیں جب آپ نے لوگوں کو تقلیف میں ڈالنا ہوتا ہے تو آپ لوگوں کو فضائل والی دیسے سنایا دیتے ہیں اور یہ بھی ہے جی ہو سکتا ہے جی اگر آپ اول وقت میں نہ پڑھیں اس دوران آپ کو موت آگئی تو اللہ تعالیٰ آپ کو کہ اگر فجر تھا ٹائم شروع ہو گئی تو کیوں نہیں پڑھیا یار اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کو میت آتی ہے آپ کو نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ نے جب وقت مقرر کیا ہے کہ اس ڈیڑھ گھنٹے کے اندر کسی بھی وقت پڑھنا ہے وہ ایک منٹ بھی باقی ہے نا کسی بندے کو اور گریفت نہیں کرے گا کیونکہ ٹائم باقی تھا اللہ تعالیٰ مازاللہ جو ہے نائنصافی کرنے والا ہے وہ عدل کرنے والا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ عامی خام خواہ بلکہ اس کا عدل تو کیا ہے وہ بخاری مسلم میدیز ہے جس نے 99 قتل کیے تھے ٹھیک ہے جی اس کو جب وہ ایک نیک عالم نے کسی مولوی نے نہیں عالم دین نے مشورہ دیا کہ آپ فلان نیک بستی میں جاؤ وہاں جا کے وقت گزارو اور اللہ کے نیک بندوں کی صحبت کرو وہ نیک بندے وہ نہیں تھے جو اپنی عبادت کرواتے تھے وہ مواحد تھے ایک اللہ کو بکارنے والے ایک نیک بندے نے فوراں اپنے لیاندے نے میتان آنال کلیر کرنا ہے تو آڈے نہیں سن اس آڈے آلیسن نیک تو وہ راستے میں مار گیا اب وہ نیک لوگ کی بستی سے دور تھا اپنے گناہ والی بستی سے قریب تھا بخاری مسلم میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں میں جگڑا ہو گیا جنت کے فرشتے کے رزق جنت میں لے کے جائیں گے دوزخ کے لیں گے دوزخ میں اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا ان کو کہا کہ زمین ناپو زمین کو حکم دیا زمین سکڑ گئی حالانکہ وہ نیک لوگ کی بستی سے دور تھا ٹھیک ہے لیکن اللہ نے زمین سکڑوا دی یعنی اللہ تعالیٰ نے بھی وہ جس کو کہتا ہے نا قانونی کروائی پوری کروائی جو اس کے رولز ہیں لیکن آف دو وے جا کے سپورٹ کیا نا آن دو وے تو وہ دور ہی تھا یہ ہے اللہ کی رحمت ٹھیک ہے اللہ سے رحمت کی امید رکھیں یہاں مولوی جو کہتا ہے نیڑ بھی پڑی تاں بھی گناہ دیا جائے گا نائے نائے وہ گناہ و صورت میں جب آپ وقت گزار کے نماز پڑھیں وہ بخاری میں حدیث ہے جو نبی علیہ السلام کو ایک لمبا خواب دکھایا گیا تھا اس میں ایک بندہ دکھایا گیا تھا جو لیٹا ہوئے اس کے سر پہ پتھر مارا جاتا ہے سر پچک جاتا ہے پھر وہ صحیح ہوتا ہے پھر پچکایا جاتا ہے اور یہ مسلسل عذاب جاری ہے اور بعد میں جب عیرل علیہ السلام نے کہا یہ وہ شخص تھا جو نماز کو وقت گزار کے پڑھتا تھا یعنی ایک بندے کی روٹین ہے کہ فجر کی نماز وہ آ کے زور کے وقت میں پڑھ رہا ہے قضاء کر رہا ہے روزانہ ہی لیٹ اٹھتا ہے تو یہ اس کے اوپر ہے کبھی کبار ہو گیا تو وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کوئی سویا رہ جائے یا بھول جائے تو جب یاد آئے وہ اسی وقت پڑھ لیں نبی علیہ السلام کی تو اپنی نماز بھی فجر کی رہ گی تھی تو آپ نے صحیح مسلم میں آتا ہے سورج نکل آیا تو اس وقت پڑھی تھی کوئی مسئلہ نہیں سورج نماز بھی فجر کی رہا ہے